بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یقین کیجئے یقین کیجئے کہ ہمارا سب سے بڑا نقصان سزدے کی توفیق نہ ملنا ہے ہم اپنے دنیا کے چھوٹے چھوٹے نقصانات پر دکھی ہو جاتے ہیں کسی کا زیور کھو جائے یا نوکری چلی جائے کسی کا پیسہ چوری ہو جائے یا اس کو محبت نہ ملے تو خودکوشی تک کا سوچ لیتے ہیں لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہمارے ایک وقت کی نماز قضا ہو جائے سے معافی مانگیں ہمیں افسوس ہو کہ آج ہماری ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے کسی کی غیبت کی ہو اور دل میں ندامت ہوئی ہو اور اس شخص کے لیے معافی مانگنے کی ہمت نہ ہوئی ہو تو اللہ سے معافی مانگ کر اس شخص کے لیے دل سے دعا کی ہو جس کی غیبت کی تھی یہ ہے اصل نقصان اچھی توفیق کا نہ ملنا دل میں بغض اور کینا پال کر بیٹھے رہنا اور ایک دوسرے سے اتنی نفرت کہ ایک دوسرے کی شکلیں بھی دیکھنے کا دل نہ کرے اللہ کا ذرا بھی خوف نہیں جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر تک کے بھیٹ خوب جانتا ہے یہ ہے اصل نقصان کہ گناہ ہو گیا لیکن اس پر سچے دل سے معافی نہ مانگنا استغفار نہ پڑنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھڑ جائیں تب بھی میرے بندے اگر سچے دل سے معافی مانگیں گے تو میں ان کو معاف کرتا رہوں گا دنیاوی نقصان ہو گیا تو اس پر سبر نہ کیا تو یہ ہے اصل نقصان اللہ پر بھروسہ نہ کرنا جبکہ ہم جانتے ہیں کہ نفع اور نقصان کے مالک تو صرف اللہ کی ذات ہے اللہ پاک ہمیں ہر دینی اور دنیاوی نقصانات سے بچا کر آفیت کے ساتھ رکھے آمین سم آمین